اور کون ہے وہ کوئی نہیں سباپتی مہدے راجستان سواردنگ پرکشہ انوچویت سادن میں جو سنسو دن ودیک دو ہزار بائیس ہے اس کا میں مول روپ سے سرکار یہ سنسو دن کیوں لے کر آئی ہے یہ پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں اس میں لکھا ہے پرس پر راجستان سواردنگ پرکشہ انوچویت سادنگوں کی روک تھام عدنیم انیس سو بانڈ میں میں سرکار کو جو دھارہ آٹھ میں سنسو دن لے کر آئی ہے اس میں ودیمان ابیوقتی آف سکھ سمجھیں اور کے پسچات ودیمان ابیوقتی راج پتر میں پرکاست سے پورو ابیوقتی کسی بھی سواردنگ پرکشہ کو انوچویت میں اپرجت کرسکے گی انتہ ستابق کے لئے یعنی مول روپ سے یہ جو سنسو دن سرکار لے کر آئی ہے انیس سو بانڈ میں کی دھارہ آٹھ میں اس کے پیچھے حیطو یہ ہے کہ جو ایک سڑول دو ہے اس کے اندر سیکشن دو کے اندر جو سڑول دی گئے ہیں ان میں سے کسی بھی چیز کسی بھی پرکشہ کو اس میں سے ایکسٹرود کر سکتی ہے میں پڑھگار سنلانا چاہتا ہوں اینی ایکزامنیسن کنڈیکٹر بائی دا بورڈ آف سیکنڈری ایڈیوکیسن آف دا راجستان انڈر دا راجستان یونیسٹی ایکزامنیسن ایکٹ اینی ایکزامنیسن کنڈیکٹر بائی دا اینی اینیسٹی سٹبیلس بائی لو اینی ایکزامنیسن کنڈیکٹر بائی دا راجستان پبلک سرویس کمیشن اینی ایکزامنیسن کنڈیکٹر بائی دا اینی اٹرنوز کولیج اندر سٹیٹ اینی ایکزامنیسن کنڈیکٹر بائی دا ریلوے رکروٹمنٹ بورڈ اینی ایکزامنیسن کنڈیکٹر بائی دا راجستان ہائی کورڈ سبابتہ ہوں جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں اب راجستان کے اندر دو قانون لے کر دو قانون بچے ہیں ایک قانون ہے جو بھرتی ہوگی سرکاری نوکری میں اس کے لئے نیا قانون جو ابھی ہم نے پارت کیا ہے اور ایک قانون 1932 کا قانون راجستان کے اندر جتنی بھی هنریسٹی ہے راجستان کے اندر جتنی بھی ویشیف الدل ہے راجستان میں بورڈ آف سکنڈری ایجوکیسن ہے اس کے اندر جو پرانا 1932 کا ایکٹ ہے جس کو جتنا میں سمجھ پایا ہوں جس کے اندر تین سال تک کی سجا کا پراہدان ہے یعنی راجستان کے اندر یہ بہت گہری بات ہے میں چاہوں گا منتری جی آئی میں بھی رونگ آئی وانٹڈ ٹو بی رونگ آپ آفیسر گیلیری سے بتا کر لیں یہ سیکسن آٹھ کے اندر جو آپ کے اس انیس سو بانڈ میں کے ایکٹ کے اندر جو سدول دیا گیا ہے جو سیکسن دو میں سدول ہے اس کے پیچھے اس سنسو دن کے بعد آپ انہوں کی آپ نے مین اگزامنیشن جو ہے اس کے اندر باقی سارے سارے اگزامنیشن کا جکر کر دیا اس میں دیکھنے پر مجھے کہی ایونیشٹی کے اگزامنیشن اور بورڈ آف سیکنڈی ایجو کسن کے اگزامنیشن دکھے نہیں یعنی آپ ایک کھلی چھوٹ دے رہے ہیں وچھو فیدیالہ میں پیپر لیک کریں چنتہ نہیں تین سال کی سجا ہوگی ٹرائل بائی مجیسٹی ایٹھا جمانت ہو جائے گی جس طرح بھی آج ان چودہ گیارہ آدمی کو جمانت ہوئی ہے آپ بیشو فیدیالہ اور بورڈ کی پرکشا کے اندر انوچیت سادن کا پریوک کرو کوئی چنتہ نہیں کوئی سمپتی جبت نہیں ہوگی میں سمجھتا ہوں یہ دوہرے مابدنڈ کیوں اور کس لئے لے کر آ رہے ہیں یہ سوال اس بات کا ہے سوال اس بات کا نہیں اور ابھی سباپتی مہد ہے مجھے بڑا افسوس ہے آج اس سادن کے اندر جب سنسودن آ رہا تھا میں نے دو لوگوں کے اندر کی آتماوں کو آگے آتے دیکھا ایک نیتا پرتیپکس ایک نیتا کے روپ میں نہیں ایک اندر کے ادھاپک نے اس درد کو پرکٹ کیا یہ سباپتی مہد ہے یہ برلہ سمجھتا ہے آدمی جب آتما سے بولتا ہے دل سے بولتا ہے تو درد کے ساتھ بولتے ہیں اور دوسرا یہ بیدیارتیوں کا نیتا رہے بیروڑ چانے والے سدشے میں ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا آپ اندازہ لگائے کارا کپڑا پہن کر کے لیے نوجوان اس سینٹر پارک کا لگاتار چکر لگائے گا ہم بڑے مہیمہ مندن ہوگے اس لئے میرا آپ سے نویدن ہے کہ کم سے کم یہ جو آپ جس میں سنسودن لے کر آئیں اس سنسودن کا سپسٹ کریں کہ آپ اس سیکسن آٹھ کے اندر سنسودن کے مادنم سے ہیٹو آپ کا کیا ہے آپ نے ریپیل کیوں نہیں کیا آپ نیا قانون لے رہے ہیں سباپتی مہد ہے میں جنبار اسے کہہ رہا ہوں مجھے کہنا نہیں چیئے آپ کے سیوگ کے لیے جو لوگ آپ کے آس پاس بیٹھے ہیں جوڈیشیل سرویس میں ان کا اپنا ایک ریکوڈ رہا ہے آج اس پرکار کا قانون پہلی بار ہوگا راجستان کے اندر دو دو قانون جندہ رہیں گے ایک نکھن دن تین قانون اور دوسرا قانون جس میں سکتی سے پراہدان کیا گیا ہے یہ قانون کا مجاک یہ ہمارے سدن کا مجاک یہ ان سب لوگوں کا مجاک ہوگا جو تھوڑے بہت قانون کو سمجھتے ہیں سباپتی م مہدے ہیں میں نے مجھے لمبی بات نہیں کر رہی پر میں ایک بات جرور کہوں گا جس کا میرے کو درد بھی ہے مجھے ابھی پرواری منتری جی نے جب آپ دیا آپ نے ہمارے سمیہ کے لیے کہا آپ کے سمیہ میں بھی بارہ پرکشائیں رد ہوئی جس کے اندر تین چار پرکشائوں کے پیپر لیک ہو گئے لسچت طور پر ہوئے ہوں گے آپ کو کس نے منع کیا تھا آپ یہاں براجتے تھے آپ اٹھاتے ہم ستہ میں تھے ہمارا دھیانہ کرشت کرتے پر آپ میں اس سمیہ آپ میں وہ دم نہیں تھا اور ہمارے سمیہ میں کوئی بات گلت ہوئی تو آپ کو لائسنس مل گیا یہ نئی پرپارٹی چالو کر دیں اپنے ہم نے ہمارے سمیہ میں گلتیاں ہوئی اور گلتیاں ہوگے کسی نے کیا ہوگا پر آپ بھی گلتی کرو گے اسی راستے پر چلو گے کم سے کم آپ کو اس بات کا سوچنا چاہیے جواب دینے سے پہلے دوسرا منتری مہدے ہیں آپ نے اتھر پردیس کے بات کہی آپ نے بھیار کی بات کہی یہ آپ کا قصور نہیں آپ کہہ رہے تھے مکھے منتری جی بڑے چنتی تھے جب پت ایک چیٹر پکڑا گیا سوائی مادوپور میں آپ ہمیں پاس میں کھڑے تھے ٹی وی کے اندر میں دیکھ رہا تھا مکھے منتری جی کہہ رہے تھے کہ جو ابھی ریٹ کے اندر میں پرکشہ رد کرنا نہیں چاہتا پھر یہ پرتی پکس کے نالائک لوگ نالائک سبت استعمال کیا انہوں نے جس طرح کا باتان پیدا کیا ہے یہ پرکشہ رد کرنا مجھے پڑ رہا ہے اور انہوں نے کیا کہا مکھے منتری جی نے مکھے منتری جی نے کہا کہ ہر راجعہ میں نکل کے گینگ ہے یو پی میں ہے بیہار میں ہے مدہ پردیس میں ہے یہ گینگ اور کانڈ سے نہیں ہے میرے سب سے نہیں مکھے منتری جی کے گائے یہ گینگ بے روجگاری کے کانڈ ہے نوکریوں کا بھاو ہے نکل معافیوں کے حسنے بلند ہیں نکل کو روکا نہیں جا سکتا راجعہ کا مکھیہ اگر یہ کہے اس سے بڑا درباگ ہے نہیں کس کے حسنے بڑھا رہے ہو اس لئے میں سمجھتا ہوں سباپتی موت ہے میں نے جو بنیادی سوال کھڑا کیا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اس امینڈمنٹ کے بعد انیس سو پانے میں کے امینڈمنٹ کے بعد کیا یہ ستح ہے کہ راجستان کے اندر دو قانون جندہ رہیں گے راجستان میں وش ودیلہ اور بورڈ آپریو سیکنڈری ایڈیوکیسن اور اس پرکشاؤں کے لئے الگ اور سرکاری نوکری کو الگ کیا یہ یا یا اس میں یہ ہوگا کہ اگر اس قانون کے اندر جو آپ نے سوڈول دے رکھا ہے سوڈول دو جس کو میں نے پڑھ کر سنایا جس میں یہ آٹھ الگ الگ اگزامنیسن کا ذکر کیا ہے یہ آپ ایکسٹروڈ کر لوگے کیونکہ یہ تو سارا پرستاب تو آپ کا اپورجن کرنے کا ہے ایکسٹروڈ کر دوگے تو یہ پرانہین پھر یہ پرانہین قانون یہ پرانہین قانون سرکار کے اندر کسی نے کسی بھائل کی گرد میں چلا جائے گا پہلے ہی پلندہ بڑا بڑا ہے آپ کا مقصد پورا ہوا آج مجھے افسوش کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کسی نے کچھ بھی لیا ہوگا مجھے گروہ ہے میرے ایسے نیتا ہے جو من سے اور آتما سے بولتے ہیں درد سے بولتے ہیں اور مجھے گروہ ہے کہ یہ نوجوان بیٹھا ہے بہر اور شانے والا جس کے من میں نوجوانوں کا درد ہے اس درد کو آپ بھی اپنا درد سمجھیں اور اس قانون کو نکھن دن تھی نہیں بڑھائیں اور اس لئے میں چاہوں گا کہ اس کے ایک مٹنگ بلاو آپ ہمیں بلاو ہم بھی صحیح ہوگی ہیں آپ کے ہم بھی چاہتے ہیں راجستان کے اندر جو ایک گینگ بنی ہے صحیح کہا ہے ہم نے نیتا پرتی فکس نے میں روج نکلتا ہوں اس سکر کے اس روڑ سے جہاں اوپر کر کے دیکھو تو وہ بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں میری مانگ ہے یہ کوچنگ سینٹر ان کوچنگ سینٹروں کے دس سال کے اگر آپ اکاؤنٹس کی اوڈٹ کرائیں ان کے جانچ کرائیں ایڈی سے جانچ کرائیں تو پتہ لگ جائے کہ دھن کہاں سے آیا ہے یہ گارنٹی کے ساتھ اپنا بیچ پر آرہم کرتے ہیں گارنٹیڈ بیچ کا نام دے رکھا ہے ممن سے کہہ رہا ہوں سب آپ دیمو دے بڑے 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 اکثروں ملک تھے گرانٹیڈ بیچ اور اس کے بعد اس برتی کرتے ہیں دو لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ کی فیس پر پٹواری کی پرکشہ میں ایس آئی کی پرکشہ میں کرشی پریکشہ کی پرکشہ میں اور اس طرح کا دھنڈا گورک دھنڈا چلا ہے اس لئے آپ اس کو جنمت جاننے سے پہلے ہم سے بیچار مرس کر لو منتری جی آتما سے کہہ رہا ہوں آپ بڑے اچھے آدمی ہو ہم آپ کو اچھے اچھی رائے دیں گے سب جنہیں مل کر یہ آروپ پر تیاروپ نہیں یہ نوجوانوں کے جندگی کے ساتھ ہمارے سمیہ میں ہوا ہے تو نشط طور پر ہم اس میں گروانی تو نہیں ہیں میں اس کو آپ کی بات کو کٹنا بھی نہیں چاہتا کچھ سمیہ نہیں ہوا تھا اس سمیہ یہ بات ہوئی تھی اس سمیہ ہم نے پولیس سے ہی جانچ کرائی تھی پر آپ کیا کر رہے ہو راجز اندوستان میں ریٹو اتصا ہو کیا کیا بات کیا کیا بات نہیں کہ کس پرکار کا اتصا ہوا یہ سرکار کے لیے سرمناک دبا ہے سباپتی مہد ہے سرکار کو سمیہ پر چیت جانا چاہیے یہ نوجوان کے چھتکار نوجوان کے ہائے اس سرکار کو لے ڈوبے گی اور اس کو جنمت جاننے کے لیے پرچاریت کرو اس لئے میرا نیو دینے